بس اللہ پاکی ان کو بہت 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 نمی بھی عمر دی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے لوگ اور یہ ایسے لوگ صدیوں میں کہاں پیدا ہوتے ہیں بلکہ یہ one man ہی ہوتے ہیں one and only ہوتے ہیں واقعی one man army لکھا ہوا در ٹائٹل میں مجھے سمجھ میں آگیا واقعی ہے اسلام علیکم نمستے سسریہ کال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گے کچھ ہوں گے میں ہوں عزی کا علی اور میرے ساتھ ہیں تارک نیازی اسلام علیکم نمستے سسریہ کال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ماں باپ کا حیل کری کے ماں باپ ہیں تو سب کچھ ہے آج کی ہماری ویڈیو آج کی ہماری ویڈیو ہے نتن گھٹکری جی سے ریلیٹیڈ سو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو لیٹس ٹارٹ اوکی گائز تو ویڈیو کا ٹیٹل ہے انپلیویبل اپکومنگ فیوچر پلانز آف نتن گھٹکری فیوچر ویجن انڈیا ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا چینل کی ایک نئی ویڈیو میں تو نتن گھٹکری جی جو کی اس وقت ہمارے روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائیوی منسچر ہیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بھارت کے اندر کئی سارے پروجیکٹس میں نتن گھٹکری جی کا ڈریک کنٹریبیشن رہا ہے اور یہ سمیں سمیں پہ نئی نئی پروجیکٹس آناؤنس کرتے رہتے ہیں اور آج اس ویڈیو میں آپ کو نتن گھٹکری جی کے دوارہ ریسنٹلی آناؤنس کیے گئے کچھ بہت ہی فیچرسٹک پروجیکٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ الیکٹرک ٹریکٹر سے لے کے بھارت کی پہلی ہائیڈروجن سے چلنے والی کار تک لگ بھگ سب پر نظر ہے اس وقت نتن گھٹکری جی کی کہ کیسے اسے بھارت میں لے کر آیا جائے ہیلو دوستو میرے رام ہیڈی پرک آپ دیکھ رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں چلیے اگر ہائیڈروجن کار کی بات کی ہے تو اسی سے شروعات کرتے ہیں یہاں پہ لوگ ڈیزل اور پیٹرول کے بڑتی قیمتوں سے کافی پریشان ہیں اور شاید آپ بھی ہوں گے لیکن اپنے نتن گھٹکری جی بڑے کول ہیں اور انہوں نے بولا ہے کہ انہوں نے اندر ہائیڈروجن سے چلنے والی کارز کو لانے کی تیاری کی جاری ہے کچھ سمیں پہلے ہی ایک نیوز چینل کو انہوں نے یہ بات بولی تھی جو کلپ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا نتن گھٹکری جی کے مطابق وہ انڈیا کو پیٹرول ڈیزل ان طرح کے فیولز کے امپورٹ سے پوری طرح سے انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میکسیم گاڑیاں انڈیا میں کلین فیول یعنی ہائیڈروجن جیسی فیول پہ چلے اور اسے امپلیمنٹ کرنے کے بعد اسے ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے ان کے انوزار 2030 تک یہ ایک ٹارگٹ ہے کہ انڈیا کے اندر ہر دس میں سے چار گاڑی کلین فیول کے مدد سے چل سکے اور کیا کہ انہوں نے اس کے بارے میں بولا یہ آپ اگلی ویڈیو کلک میں دیکھ سکتے ہو میں ابھی جب آؤٹ آف باکس بات کرتا ہوں تو مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی کہ کوئی کنوینس کرنے میں لوگ ہوتی ہیں ابھی میں نے کل آج ہی صبح ٹویٹو کمپنی کے آجھکاری آئے تھے اور اس کے پہلے مالک بھی آ کے گئے میں نے کہا مجھے ایک گرین ہیڈروجن کی گاڑی چاہیے اور وہ گاڑی ابھی لارو ایک مہینے کے اندر اور وہ گاڑی میں گرین ہیڈروجن بھروں گا فرید آباد میں انڈیا نوائل کے وہاں وہ بنتا ہے اور وہ تین سو کلیفر چلتی ہے پروجیکٹ آئی راستی پچھلے مہینے یہ آٹفیشل انٹیلیجنس پاورڈ روڈ سیفٹی پروجیکٹ نتن گٹکری دوارا لانچ کیا گیا ہے جس تا مین کام روڈ میں ہونے والے ایکسیڈنس کو پچاس سے ساٹھ پرتیشت تک کم کرنا ہے کافی سارے انسیٹیوٹ اور کمپنیز بھی اس پروجیکٹ میں شابل تھی جس میں ہماری نیشنل ہائی ویز اور روڈز وغیرہ جو ہیں ان میں نئی ٹکنولوجی کی مدد سے روڈ ایکسیڈنس کو کم کیا جائے گا اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اگر کوئی روڈ ایکسیڈنس ہوتا بھی ہے تو اس میں مین کارن کیا رہا تاکہ اسے فیوچر میں آوائیڈ کیا جا سکے ابھی اس وقت اس کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کی طرح مہاراشترا میں ناکپور کے اندر شروع کیا گیا ہے جہاں ایم رکھا گیا ہے کہ ایکسیڈنس کو پچاس پردیشت تک کم کر دیا جائے گا اور اگر پروجیکٹ نے اچھا پرفارم کیا تو دھیرے دھیرے اس کو لگ بھگ ہر جگہ کے لیے اپلائی کیا جائے گا تاکہ آٹیفیشن انٹیلیجنس کی مدد سے دیجیچلی ہمارے روڈز میں ہونے والے ایکسیڈنس کو کم سے کم کر سکے چلیے اب چلیں گے نیتن گٹکری جی کے اگلے آرڈر کی طرف جو وہ 2022 کے شروعات سے آنے والی لگ بھگ ہر گاڑی کے لیے دینے والے ہیں اور وہ کیا ہے وہ ہے فلیکس فیول انجن کو گاڑیوں میں مندیٹری کرنا تو ابھی ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے فلیکس فیول کو اصل میں فلیکسیبل فیول بھی بولتے ہیں اور یہ گیسولین اور میتھنول یا پھر ایتھنول کی کامبینیشن سے بنتا ہے اور اس سے جیسے پیٹرول ڈیزل میں کافی پلیشن ہوتا ہے تو اس میں نہیں ہوتا ہے اور گٹکری جی نے تو یہاں تک بولا تھا کہ اپنے لائف ٹائم میں وہ بھارت کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیوں کو ختم ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں ایلٹینیٹیو کی طرح یا تو الیکٹرک گاڑیاں بھارت میں آئیں گی یا پھر ایتھنول سے چلنے والی گاڑیاں بھارت میں استعمال کی جائیں گی اور اسی لئے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹویوٹا بھارت کے پہلی فلیکس فیول کار جلد ہی بھارت میں لانچ کرنے والی ہے اور گٹکری جی باقی ساری گاڑیوں کی کمپنیز مرسیڈیز بی ایم ڈبلو سے لے کر ٹاٹا اور مہندرہ تک سب کو فلیکس فیول انجن کو گاڑیوں میں لگانے کے لیے منڈیٹری قدم اٹھانے کے لیے بولنے والے ہیں ٹویوٹا کے بارے میں انہوں نے اور کیا بولا تھا یہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں دیکھئے ایک فلوسوفر نے صحیح کہا ہے کہ you can donate i but you don't donate easily آنکھیں دان کیے جا سکتے پر وکاس کے دروشتی دان نہیں کی جا سکتے اور کوئی بھی وکاس کے لیے سوچتے ہوئے ہم سب کو اگلے پچاس سال کا سوچنا ہوگی میں ادھارن کے لیے آپ کو بت رہا دلی کا پولیشن کتنا گمبی رہا میں ایک بار لنڈن میں تھا تو ایک انڈین پریوار مجھے ملا اور انہوں نے کہا کہ میں نے ہم نے دلی کو ہم جانے والے تھے ہمارے ٹکٹ کینسل کر دی اور اس لئے کینسل کی ہے کہ دلی میں بہت پولیشن ہے مجھے اچھا نہیں لگا اور آج دلی میں اسی پرکار سے پولیشن چلے گا تو آپ سب کا جیون چار سال پاس سال سے کم ہوگا اتنا گمبیر سمجھے ہیں ایئر پولیشن، واتر پولیشن، ساؤن پولیشن اور اس میں پیٹرول ڈیزل کے کارنٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے اب مجھے بتائیے کہ اب دیش میں آٹھ لاکھ کروڑ کا ایمپورٹ ہے اور پاس سال میں اگر ہم اسی پرکار سے چلتے رہیں گے تو پچیس لاکھ کروڑ کا ایمپورٹ ہوگا پچیس لاکھ کروڑ اگر دیش کے ایکونومی میں ہمارا ایمپورٹ بل ہوگا تو کتنا بڑا ایمبیلنس ہوگا دیش کی ایکونومی کتنے کھر سے کھر گا اس میں جائے گی تو اس کا اوپاہ ہے کہ ہم اور اس بات کو میں آج چودہ سال سے مبارہ تیرہ سال سے چودہ سال سے لگاتا ہے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک کام کریں کہ ہمارا کسان اب انہ داتا نہیں اور یہ بات سدھے ہو گئی کہ آج ہمارے گننے کے جھوس سے ہم ایتھنال بنا رہے تو گننے کے ملائسے سے ایتھنال بنا رہے اب میں ابھی جلدی ہی ایسی گاڑیا لانچ کرو ابھی میں نے بجاج اور ٹی ویس کی موٹر سائیکل اور سکوٹر لانچ کی ہے پھر ابھی اپنا ٹویٹو کمپنی کی گاڑی آ رہی بیورو سکس ایمیشن نام پر ہندر پرسنٹ فلیکس انجین فلیکس انجین کا مطلب یہ ہے کہ ہندر پرسنٹ پیٹرول اور ہندر پرسنٹ ایتھنال تو میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ اتر پدیش کے پششمی اتر پدیش کے شگر فیکٹری میں اب شگر بننے کے بجائے سب اتر پرسنٹ ایتھنال بنے گا شگر کا کنورس ایتھنال میں ہوگا اور یہ جتنے پیٹرول ڈالنے والے آپ کی گاڑے آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے شاید میں اگر ہاتھ اوپر کرنے کے لئے بولو تو ہندر پرسنٹ لوگ بولیں گے ہم پیٹرول کی گاڑی چلاتے تو پیٹرول اور ڈیزل دونوں کو ریپلیس کرنے کے لیے ابھی ہم نے ایتھنال لائے پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے اب ہمارے سرکار بھی کہتے ہیں کہ یہ کم کرنا ہے تو ایتھنال کا بہاو ہے 65 روپے لیٹر اور پیٹرول کا 115-120 روپے لیٹر اور ایتھنال یہ گرین فیویل ہے پولوشن کم ہے اور اب میں ایسی ٹیکنالوجی چھ مہینے کے اندر دیش میں لانا چاہتا ہوں کہ آپ پیٹرول پمپے جاؤ گے بہاو دیکھو گے پیٹرول کتنا 115 ایتھنال کتنا پیسٹ روپے آپ بولو گے 100% ایتھنال دانے تو آپ کا پیسہ بچ جائے گا کسانوں کو جو پورے اتر پدیش بیہار کرناٹک تمیل نادو مہارفتہ کے کسان ہیں ان کو شوگر سرکلہ سے مروہ شوگر کی بجائے ایتھنال بنے گا تو ان کو بھی اچھا بھاؤ ملے گا اور یہ کسان اند آتا نہیں ارزا داتا بنے گا ایمپورٹ بیل کم ہو جائے گا پولوشن کم ہوگا چلیے اگر پراجیک کی اگر بات کریں تو وہ ہے نیشنل وییکل سکرپ ایجو پولیسی اس پراجیک کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہوگا کیونکہ اس کو لانچ ہوئے کچھ ٹائم ہو گیا ہے ایسی سال اگست میں اس پراجیک کو لانچ کیا گیا تھا جس میں یہ چیز بولی گئی تھی کہ انوارمنٹ کے پولیوشن میں ہمارا ٹرانسپورٹ سیکٹر بھی ایک اچھا خاصہ کانٹریبیٹر ہے اور جو گاڑیاں کافی پرانی ہو جاتی ہیں وہ خاص کر کافی پولیوشن کریٹ کرتی ہیں جس وجہ سے اس پولیسی کو لائے گیا ہے جس میں ہر گاڑی وہ چاہے پراجیک ہو یا کمرشل ایک بار ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ ایکسپائر ہو جانے کے بعد گاڑیوں کو منڈیٹری فٹنس ٹیسٹ کروانا ہوگا اور پندرہ سال سے پرانی کمرشل گاڑیاں اور بیس سال سے پرانی پرائیویٹ گاڑیاں اگر اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتی ہیں تو انہیں سیز کر لیا جائے گا چار سو سے پانچ سو ٹیسٹنگ سٹیشن اس کے لیے پورے دیش بھر میں بنائے جائیں گے اور اگر کوئی بھی گاڑی فیل ہوتی ہے تو اس کے سرٹیفیکٹ کو رینیو نہیں کیا جائے گا اور ابھی کے جانکاری کے حساب سے یہ فٹنس ٹریننگ سینٹرز بھی آٹومیٹک ہوگی یعنی کوئی بھی ہیومن انٹیفیرنس وہاں نہیں ہوگی مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی سٹاف کا جان پہچان کا نکل گیا تو گاڑی کو اپنے آپ پاس کرا دو گاڑیوں کو صرف فٹنس لیول کے حساب سے ہی سٹیفیکٹ دیا جائے گا اور میرے خیال سے پلیوشن کو کنرول کرنے کے کام کو ٹیسٹ کرتے ہیں کئی بار آپ کی نارازگی ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ سڑکو گھڑتے ٹھیک کرو نہیں تو میں تم کو ٹائٹ کروں سب کو تو کئی بار آپ کو ٹائٹ کرنے کے لئے کہتے ہیں دوکھی ہوگا کہتے ہیں یا پھر لگتا ہے کہ دیکھو اگر ہم پیسہ دیں گے تو روڈ اچھے بننے چاہیے قوالیٹی اچھے ہونی چاہیے اب آپ کو ایک سود بھی کسی نے بزماسی کی تو اس کو کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہے تو ہم گذے بھی تم پروفیٹ لو تمہارا پر قوالیٹی میں اگر تم نے خرابی کی تو میں نے ایسا کہا تھا کہ بولٹوزر کے نیچے تم کو ڈال دوں گا تو دیزار دیسر دیسر سمپتی ہے اور اس میں تم نے گڑڑڑ کی تو میں تم کو ٹھوکوں گا وہ جو بولتے ہوئے میں نے بولا ہوئے ایک سپیریٹ تھا تو نیچرل کانٹیکٹر ڈرتے بھی ہے اور کھراپ کام کرے گا بدماشی کرے گا تو میں اس کو بلکل ڈھوک اچھا کام چلتا ہے تو آپ پھر ریوارڈ دیتے بلکل دیتا ہوں اس کا نام لیتا ہوں پبلک ابھی میں جیسے آپ کو بتا سب کانٹیکٹر کے میں سائٹ پہ گیا تھا ممبئی ڈلی ایکسپریس ہائیوے پر میں نے ان کے ستکار کیے ان کو بہت اچھا سرائیا ادھکاری کو سرائیا تاریب کی اچھے کام کرنے والوں مجھے ایک نے پوچھا تھا سرکار میں کمی کیا ہے سرکار میں بہت اچھا کچھ کمی آری کمی ہوتی ہے کچھ کام کرنے والوں کو سنوان نہیں ملتا اور بورے کام کرنے والوں کو سزا نہیں ملتی تو ہمارا جروری ہے جو اچھا کرے اس کو موٹیویٹ کرے ابھی ہم ریٹنگ کرے کانٹیکٹر کا اور جو اچھا کام کررہ اس کو نیکس کانٹریک مطلب جیسے آپ grade ہے اس کو میٹ نہیں کرے آپ کاتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کتے 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 رفتار بڑھ لوں 120 پر اور پر اس میں چاہے کپ پیلا بھی رکھ دیتے ہیں اگی ہمارے ہائیوے پر روڈسید امنیٹیز بني تھی روڈسید امنیٹیز پیٹر تڑوا دیئے مطلب یہ نہیں اچھا ہے نیا ارکیٹیکس کرو مجھے ایسا کام نہیں چاہے تو کبھی کچھ باتوں میں کپنی ہندوستان کنسٹرکشن کمپنی جید گلاب چن اس کے مالک وہ بھی تھے اور میں اس سیکشن میں میرے ارسی سنا میں وہ بیٹھے میں جنرل گاڑی میں سامنے بیٹھ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں 120 25 کے سپیڈ پر 120 135 کے سپیڈ میں چائی پی گیا تو چھوڑوں گا نیسل روڑ سب تینشن میں تھے اور میں تھرما میں چائی لیا میں برابر نکالا چائی کپ میں پورا بڑھ کے لیا میں پورا چائی پیا ادھر 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 ایک بھی تین نہیں گلا جو گریڈین تھا وہ perfect تھا اور سپیڈ پر میں چلتے چائی پی بیٹھے 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 چلا رہا تھا اور میں سامنے میں بلا لگو سپیڈ بڑھ تو ایک سو چالیز ایک سا ایک سا 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 لگو چش نہیں دیکھو تیس کر نا آ اور وہ ایک سو اسی پہ جا رہے تھے ہمارے پیٹ کا پانی ہل نہیں رہا تھا تب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھی کھالیٹ ہے تو چلی ابھی اس ویڈیو کیلئے اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے پھر سے ایک اور نئے اندرسٹنگ ٹاپک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الویڈا میری ساس اب تک کٹ کی بھی ہے کہ آپ نے روڈ بنائی تا کیا مجھے تو ایسی پی لکھا رہی ہے مجھے کہہ رہے ہو چاہیے 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 کیا ویڈن ہے ان کا میری پاس تو نہیں ہے میری پاس تو نہیں ہے نیتن گٹکری جی کے بارے میں ہم کیا بولے یار کھماال تھے انسان ایسے انسان بھی پہ جاتے ہیں ایسے انسان بھی ہیں اور جنہیں ہم سن رہے ہیں جو موجود ہیں کوالیٹی کی معاملے میں آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ میں نے پورا روڈ توڑوا دیا تھا اگر ایک کو تو کہہ رہے تھے کہ میں بلدوزر کے مچھے دے دوں گی ایک کو کہہ رہے تھے کہ میں مار دوں گا جانسے چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا میں دھمکی رہے تھے بھائی کانٹرکٹر میں تو بہت جاتے ہوں گی ان کو دکھنے کہہ رہے میرے دیش کی چیز ہے یہ دیش کی چیز ہے اچھا وہی کانٹرکٹر اچھا انہوں نے یہی بات نہیں کہی انہوں نے یہ کہا کہ سرائے میں اور جو غلط کرے اس کو منس کرے پھر نیچ ٹائم اس کو نہ دے اور دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا جو پروفٹ بنتا ہے تھوڑا بہت تو پروفٹ نہیں بنتا ہوگا لاکھوں میں بنتا ہوگا کروڑوں میں بنتا ہوگا ایک انچ سے بھی کروڑوں روپے کمائیں گے کمائیں گے وہ ایک انچ ان کو لے ڈوبے گا نہیں لے ڈوبے گا بالکل اور جب آپ کو پروفٹ آپ کو دے رہے ہیں مجھے یہ چیز اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں کھڑے والے روڈ ناکس روڈ کا چکر یہ یہ کہ آپ کی کھا جاتے ہیں میں تو کہہ رہی ہوں کہ نتان گٹکری جی یہاں ہوتے تو آدھے کانٹکٹر تو مر چکے ہو گئے اچھا میں وہ بات کہوں یا نہیں کہوں جو آپ بھی ویڈیو سے پہلے کہہ رہی تھے کہہ دوں ہیرا پھری تو ہمیں کرنی نہیں ہے اگر نتان گٹکری جی میں بول ہوں یقین کریں ایک دفع مطلب ایک مہینے کے لئے پاکستان میں آ جائیں اور ان سب کی دیکھ رہے کر لے ان کو بھی کھر صدہار کی جلے جائیں گے وہ تو جتنے بھی کانٹکٹر ہیں نا وہ تو سب چینج ہو چکے ہوں گے کیونکہ ان کو تو لگ چک ہے حرام ان کو تو لگ چکی ہے حرام ان کو تو لگ چکی ہے حرام وہ تو نہیں وہ منس خود ہی بھاگ جائیں گے کہیں گے ہم منگلہ دے جا رہے ہیں ہم افریقہ دھا رہے ہیں ہم ہی در جا کے کونٹرکٹ نہیں میں آلو بیاز کی ریڈیاں لگا رہے ہیں یہ بہتر ہے بہت سارے منسٹروں کو کی چھٹی کرا دیں گے کہ جو نیچے کھانچے بازی ہیں یہ وہ یہ کیا کما اچھا ایک اور مزے کی بات مزے کی بات میں کہتا ہوں کہ ان کی ہونے کی وجہ سے میں کہ تو اتنے پیور شخصیت ہیں اتنا ان کا ان کا فیم ہو چکا ہے کہ ان کو کوئی گورنمنٹ بھی نہیں رہا سکتی ہے اچھا ان کا فیم نہیں ان کے کام کا ان کے کام کی وجہ سے لوگ ان کو جان چکے ہیں اگر کوئی گورنمنٹ سے کسی کی نہ بنے اتفاق سے کہ کوئی وزیر آزام ہو کوئی منسٹر ہو وہ غلط ہو اتفاق سے اور یہ انہیں ہٹانا چاہ رہے ہوں کوئی تو میں کہتا ہوں کوئی انہیں ہٹا بھی نہیں سکتا ہلا نہیں سکتا اور دوسری بات یہ کہ ان کے پیے ہوں گے بہت سارے ایسے شخصیت ہوں گے جو ان کو مطلب انفرمیشن دیتی ہوں گے لگے یہ داریکلی چھوڑوں گا نہیں بلوزر کے آپ کو بات نہیں پتا تمہارا مطلب کیا بن چکا ہوگا بل چکی ہوگا نہیں 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 سٹیکر سٹیکر بن چکا ہوں گا اچھا یہ بات فیموس ہوگا ان کی وہ کہہ رہا نہیں کرنا پڑتا ہے میں تیش کے لیے پیش باتے قوالیٹی پر کمپروائز نہیں کروں گا اور وہ بالکل اپنی جگہا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے آپ اپنا پروفٹ لے رہے ہیں اچھا ایک چیز ہے کہ گورنمنٹ آپ کو سو روپے دے رہی ہے اور آپ نے ستر روپے کی چیز بنانی ہے تو اللہ کے بندے ستر کی بنا دو آپ اگر کہو گے میں چالیس کی بنا ہوں میں مزید کھاؤں تو پھر تو نیتن گٹ کری جی تو غصہ کریں گے اچھا یہاں کیا ہے پتا ہے میں آپ کو مزے کی باتوں سو روپے کی چیز ہے حکومت سے کونٹرکٹ اچھا سب سے پہلی اور اوپر سے بتاتا ہوں سو روپے کا کونٹریکٹ ہے اس سو روپے کا کونٹریکٹ کس کو دوں ایک دو تین چار بہت سارے سو کا کونٹریکٹ ہے دو سو لوگ کھڑے نہیں نہیں دوں کس کو بھی نہیں دوں گا جو میں مینسٹر ہوں میں کرپشن کی انتہاں بتا رہا ہوں آپ کو اپنے بندے کو دوں گا نہیں نہیں ایک نئی کمپنی میں خود بنا دوں گا اچھا اور کے نام پہ لوگوں کی اپنی کمپنی بن چکی ہیں مثال کے طور پہ اگر ایک کام ہے میرا ریلوے کا میرا کام ہے ٹرانسپورڈ منسٹر کا میں خود ہی اپنی ٹرانسپورڈ کمپنی بنا رہا ہوں بہت سارے ہم نے دکھے ہیں لیکن نام میرا جوز نہیں ہوگا نام کسی اور کا کام میرا یہاں تک کرپشن سوچنے والے یہاں تک سوچ رہے ہیں کہ میں اسے کام دیتا ہوں آپ تو یہی تک سوچ رہی تھی میں اسے کام دوں گا بھائی مجھے میرا کیا ملے گا میرا میرا کمپنی ملے گا نہیں بھائی کمپنی میری یہ سب کچھ میرا ہے تجھے ملے بنا دوں تو کیا لے گا بتا تم میری کمپنی سمال چھار سو بیسی کے تم کیا لوگے تم یہ بتا یقین کریں بس یعنی منسٹر خود ہی کتنا کھاتے ہیں آپ کیا کہیں گے مطلب ہم نے تو مجھے لگ رہا ہے پہلی سیڑھی پہ بھی امران خان اور آپ نتن کٹکری جی یہ بارے میں آپ نے تھوڑی در پہلے کہا ہے وہ میں بول نہیں یہ میں خود بولوں گی لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں ہمارے سبسکرائبر بہت سمجھ دارے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کمپیریزن کہہ رہیں گے تو یہ ان کی زیادتی ہے نتن کٹکری جی کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم کمپیر کریں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے مقابلے میں اگر ان کی ہم بات کریں ہم کہاں کھڑے میں یہ کہنا چاہتا ہم کہیں بھی نہیں کھڑے ہم کہیں بھی نہیں کھڑے ہم ہمارا سبس شروعی نہیں ہوا ہے ہم جنگل کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کمال کمال یہ گوڈ گفٹیڈ شکسیت ہے جو انڈیا کے حصے میں آئی ہوئی ہے گوڈ گفٹیڈ ہے میں کہتا ہوں جتنے ان کی قدر کی جائے جتنے ان کی تعریف کی جائے جتنا ان کو سرہا جائے میں کہتا ہوں اللہ پاک انہیں بہت لمبی زندگی دے یقین کرے میرے دل میں تھی یہ بات بس یہ جو ہے نا یہ واقعی ایسی مطلب حشاش بچار ہیں صدیوں میں پیدا ہوئے ہیں ہمیشہ صحتیاب رہے ہیں اور اسی طریقے سے کام کرتے ہیں انڈیا کے لئے اور میں کہتا ہوں بس اللہ پاک ان کو بہت 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 لمبی عمر دے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے لوگ اور یہ ایسے لوگ سدیوں میں کہاں پیدا ہوتے ہیں بلکہ یہ ون میں نہیں ہوتے ہیں ون میں نے آرمی لکھا ہے مجھے سمجھ میں آگیا واقعی ہیں تو ایک ایسی ویڈیو جو ہمیں ہمارے اندر ایک ایتھونال کا جذبہ لے کے آگئی اچھا ہم تو صرف ان کے اوپر کتنے پرجک پر تم نے بات ہی نہیں کی کہ کتنے بڑے بڑے پرجکٹ روڈز کے حوالے سے ایتھونال کے حوالے سے پیٹرول آتما نرمار 65% پر لیٹر وہ ملے گا ایک سو کچھ روپے پیٹرول لے گا گاڑیاں چینج اور باقایتا مینوفیکچرنگ کرنے والی کمپنیز کو کہہ دیا ہے کہ مجھے یہ چاہیے مطلب حکوم دے رہے ہیں کمال 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 اور الیکٹرک بسیں جو الیکٹرک سے چلیں گے بہت بڑے بڑے پرجکٹ ان کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی ساری باتیں اک طرف ایک سو عید پینے والی تانی اور ڈس برس ناؤں یہ اک طرف پہ جائے اور ڈل بود پلڈوزر کے نیچے یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ایسا قدرا چک ان بیلیس رکھنے والا کوئی اور کنٹری چلے پاکستان چھوڑ لے کبھی بھی نہیں لیکن کمال کمال کشکٹ جتنی اور باقی ان کے پر بات کرنا ہی رہ گیا جو آپ نے سن وی لی ہم نے بھی سنے میں کہتا ہوں جتنا بولیں گے بہت بولیں گے تو ویڈیو بہت لبی ہو جائے گے بہت بھی بولیں گے تو آمیں لگے کہ ہم نے بہت کم بولا ہے ایسی پیلنگ چاری ہے مجھے جتنا بولیں گے اتنا کم ہے میں کہتا کتنا بولوں کیا بولوں بہت زبردست ویڈیو دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے